خواجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹوائل کا کیس سپریم کورٹ نے حکم نامہ لکھوا دیا ساتھ اکنی بینچ نے حکم نامے میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی فریق بننے کی استعداد منظور کی جاتی ہے فریقین نے بتایا کہ ملزمان سے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی اٹرنی جنرل ان شکایات کا اضالہ کریں کے پی حکومت کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر نمٹائی جاتی ہے اٹرنی جنرل نے کہا کہ ہماری اپیل منظور ہوتی ہے تو ملزمان فیصلوں کے خلاف اپیل کر سکیں گے ملزمان ملٹری کورٹ کے علاوہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک آ سکیں گے کیس کی سماعت گیارہ جولائی تک ملتبی وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئیٹہ پہنچ گئے وزیراعظم سے گورنر اور وزیراعلا بلوچستان کی الگ الگ ملاقاتیں ملک اور صوبے کی مجموع صورتحال اور بلوچستان میں ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال وفاق اور صوبے کے درمیان تعلقات کو مزید مستحقم اور خوشگوار بنانے پر اتفاق کیا گیا وزیراعظم بلوچستان کے کسانوں کے لیے بڑے پیکج کا اعلان کریں گے اور سولر سسٹم تقسیم کریں گے وزیراعظم کو بلوچستان میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر بھی بریفنگ دی جائے گی وزارت داخلہ کا محرم الحرام کے دوران ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ کی جانب سے مراسلہ جاری مراسلے کے مطابق آرٹیکل 245 کے تحت ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا چار اصوبوں سمیت گلگر بلوچستان اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ جاری وزارت داخلہ کے مطابق چار اصوبوں آزاد کشمیر اور گلگر بلوچستان حکومت کی درخواست پر فوج تائناتی عمل میں لائی گئی کراچی میں فائرنگ سے شہید ڈی ایس پی کی نماز جنازادہ وزیراعظم سمیت آلہ سیاسی اور اسکری قیادت کی شرکت جائے وکوا سے تفتیشی حکام نے شواہد اکٹھے کر لیے شہید آفیسر کی گاڑی سے ایک ایس ایم جی اور دیگر کاغذات ملے جائے وکوا سے نائن ایم ایم پسٹل کے گیارہ کھول بھی ملے گولی لگنے سے بلڈنگ کا سیکیورٹی گارڈ بھی جانبھک ہو گیا ڈی ایس پی علی رضا سابق ایس ایس پی چودری اسلم کے قریبی ساتھی تھے پولیس نے سی سی ٹی وی فورٹیج حاصل کرتی اسلام آباد کے تین حلقوں میں مبینہ دھاندلی کیس میں نون لی کے ایم این تارک فضل چودری کو بیس اور خورم نواز کو دالتی حکم پر عمل نہ کرنے پر تیس ہزار روپے جرمانہ جسیس تارک محمود جہانگیری نے کہا کہ پہلے بیانی حلفیں آئیں گے پھر آگے بڑھیں گے آئیدہ سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہوگی ہر حلقے کی الگ الگ سماعت ہوگی ٹربیونل کے پاس شکوز نوٹس اور ممبرشپ موطلی کا بھی اختیار ہے ایک ایک پیٹیشن کو سنیں گے پھر آگے بڑھیں گے اگر التوا ہوگا تو ایک لاکھ روپے کا جرمانہ آئید کیا جائے گا لچستان کے زلہ بولان میں تیز ہواوں کے ساتھ مزلہ دھر بارش ندی نالوں میں تغیانی زلہ جھل مکسی میں بھی تیز بارش قاضی اسمائل کے برساتی نالے میں آنے والا سلابی ریلہ گوڑ گنگلانی میں داخل ہو گیا سلابی صورتحال سے مکانات اور کچھی دیواریں گر گئیں سلابی ریلے سے کئی گاؤں متاثر ہوئے کیا ٹو سمیت کر آکرم رینج پر شدید بہتباری مہم جاؤں کی واپسی خاتون کو پیما سمینہ بیگ کو پہلے شیگر سے بزریہ ہیلیکاپٹر سی ایم ایٹس کردو پہنچایا گیا آج اسلامباد منتقل کر دیا گیا وزیر خزانہ محمد آرنگزیب نے خبردار کیا کہ ٹیکس آمدنی نہ بڑھی تو آئی ایم ایف کا پروگرام آخری نہیں ہوگا پانچ سال نہیں تین ماہ میں ڈیلیور کرنا ہوگا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو میں مزید کہا کہ کرزوں کی ادائیگی کے لیے مزید کرز لینا پڑتا ہے جب تک یہ معیشہ درامت پر مبنی رہے گی ہمارے پاس ڈالر خاتم ہوتے رہیں گے اکراسی میں سٹاک ایکسچینج کی مارت میں لگی آگ پر کابو پالیا گیا سنارکل کی مدد سے کولینگ کا عمل جاری وائر برگیٹ کی چار گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا ٹریڈنگ کا عمل دو گھنٹوں کے لیے معتل رہا آگ لگنے کے دوران آن لائن کاروبار کے ذریعے ٹریڈنگ کا عمل جاری رہا علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ عظم استحقام نیشنل ایکشن پلان کا ہی تسلسل ہے آئل پارٹیز کانفرنس میں تمام تحفظات سنے جائیں گے عوام اور افعاش نے مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کیا امن کا قیام ہم سب کا مقصد ہے ہمارے نوے ہزار سے زائد لوگ شہید ہوئے ملک میں معوشی استحقام کی ضرورت ہے ایٹی سی سرگودہ کے جج کو حراسہ کرنے کے خلاف درخواست پر سمات ڈی پیو سرگودہ ریجنل آفیسر سی تی دی اور ایس ایچو نے لہور ہائی کورٹ سے غیر مشروط معافی طلب کر لی ایڈیشنل اٹرنی جنرل نے کہا توہین عدالتی حکم پر ایک دو ہفتوں میں عمل درامت کر دیں گے توہین عدالت معاملے پر پولیس افسران تحریری جواب جمع کرا کے غیر مشروط معافی مانگی جسی شاہد کریم نے کہا کہ معافی منظور کرنی ہے یا توہین عدالت کی کارروائی کرنی ہے آئندہ سمات پر فیصلہ کریں گے سمات آگست کے دوسرے ہفتے تک ملتنے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ڈے آئی جلسے کا اینو سی موطل کرنے پر توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی جسیس بابر ستار نے کہا کہ مقدمہ ہے تو مطالقہ فارم پر جائیں یہ توہین عدالت تو نہیں بنتی ڈیپٹی کمیشنر نے ایک آرڈر کیا چیف کمیشنر نے اسے خاتم کر دیا آپ چیف کمیشنر کے آرڈر کے خلاف درخواست دائر کریں سیاسی معاملہ طریقہ کار کو تبدیل تو نہیں کر دے گا دلوں کا حال اللہ جانتا ہے ہم نے تو قانون کے مطابق فیصلے کرنا کراچی میں انڈا موڑ کے قریب فائرنگ سے چیئرمین لوکل زکاة اور اوشر کمیٹی گل بیک ٹاؤن قاتل پولیس کے مطابق مقتول کو سینے پر دو گولیاں لگی مقتول کو چلتی موٹر سائیکل پر نشانہ بنایا گیا ممکنہ طور پر واقعہ ٹارگٹ کلنگ کا ہے پولیس نے جائبک ہوا سے شواہدی کٹھے کر لی پنجاب الیکشن ٹربونلز کی تشکیل سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر پر حکم امدنا کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا 29 میے کا فیصلہ اور 21 جون کا نوٹیفیکیشن آئندہ سماعت تک موطل آئندہ سماعت الیکشن کمیشن اور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کی میٹنگ کے بعد ہوگی الیکشن کمیشن کی اپیل سپریم کورٹ میں زیر التوا رہے گی شاہ محمود قریشی لاہور پورٹ لگپت جیل منتقل جیل ذرائع کے مطابق شاہ محمود قریشی کو ایٹی سی لاہور پیش کیا گیا عدالت نے شاہ محمود قریشی کو 9 مائی کے کیسز میں طلب کیا رہنوہ پی ٹی آئی شاکت یوسف زہی کو اسلامباد ائرپورٹ پر آف روڈ کر دیا گیا شاکت یوسف زہی نے کہا کہ اسلامباد ائرپورٹ پر ایف آئی اے نے روک لیا بتایا گیا کہ آپ کا نام ای سی ال میں شامل کیا گیا ہے گرفتاری کے آرڈر بھی موجود ہیں اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے مانچسٹر جا رہے تھے تو پریم کورٹ میں انی کیا سے انتخابی عزرداری سے متعلق کیس کی سماعت عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک مرتبہ کسی کو کامیاب قرار دے کر ادھر ادھر جا سکتا ہے ریٹرننگ آفیسر کو آپ کی درخواست پر دوبارہ گنتی کرنی چاہیے تھی چیف جسیس قاضی فائز عیسیٰ نے اس افسار کیا لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی زارہ الہی اور راخصف الہی کے نام پاسپورٹ کنٹرول اس سے نکالنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ کے جسی شمس محمود مرزا نے پرویز الہی کے علی خانہ سے متعلق محفوظ فیصلہ سنایا ونڈیو ٹی ٹوانٹی کے کوچ گیرک ویسٹن اور اسسسٹن کوچ عزر محمود لاہور پہنچ گئے آج دونوں کی چینمنٹ پی سی بی سے ملاقات کا امکان ورلڈ کپ میں کامیٹ ٹیم کی ناکس کار کردگی پر بریفنگ دیں گے ٹیسٹ ٹیم کے کوچ جیسن گلیس پیو بھی محسن نکی سے ملیں گے ٹیماتر کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول اسلامباد میں ٹیماتر کی قیمت فی کلو دو سو پچاس روپے ہو گئی فیصلہ باد میں ٹیماتر کا سرکاری ریٹ دو سو جبکہ بازار میں دو سو پچاس روپے میں فروخت ہونے لگا لاہور میں ٹیماتر کی قیمت دو سو تیس روپے کلو تک جہا پہنچی حیدر آباد اور مورو میں ٹیماتر چار سو روپے کلو تک بکھنے لگے وزیر علیہ السین مراد علی شہ کی زیر صدارت مختی محکموں کا اجلاس وزیر علیہ نے کہا کہ گزشتہ سیلاب نے صوبے کی ذرائی معیشت کو نقصان پہنچایا صوبے کی دہی عبادی کو غربت سے نکالنے کے لیے ذرائی شعب کو جدید بنانا ہوگا موسمی تبدیلیوں کے سبب پیداواری صلاحیت متاثر ہو رہی ہے ہمیں مارڈرن فارمنگ کی طرف جانا ہوگا جس کے لیے محکمہ ذرات کام کریں لہور میں گھر کی چھت گرنے سے دو افراد جانبھک ملبے سے دو افراد کی لاشیں نکال لی گئیں جہاں وقت افراد میں تیس سالہ صفتر اور بارہ سالہ حسنین شامل ہیں گھوٹی میں گیس پلانٹ کی پائپ لائن لیک ہو گئی علیہ علاقہ کے مطابق زلائی اور فیلڈ انتظامیہ تحال نہیں پہنچ سکی علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت پائپ لائن کی لیکج بند کرنے میں مصول ہے